اس آئی پیل میں میرے ورلڈ کپ جیتانے والے تین ہیرو جو بدل دیں گے ٹیم انڈیا کی پھوٹی قسمت پالا ہے دھونی کے جیسا بسپورٹک فینیسر تو دوسرا ہے بیرو دادا کی سیم کونپی اب گنیستان کے خلاف ونڈے سریز میں دھوم مچانے کے لیے ہٹمین اور کولی کے جگہ ان دھاکر کھلالیوں کو مل سکتا ہے موقع ونڈے ورلڈ کپ ان تین کھلالیوں کی بینہ راج آئے گا ادھورا اب نئی کھلے گی ریسا پنٹ کی گھر موجودگی ٹیم انڈیا رچے گی اتیاز آئی پیل کا سوروہ سیزن اپنے انتیم پڑاو پر ہے بس کچھ دن اور بچائے اس کے بعد اس کا سفر ختم ہو جائے گا اس آئی پیل نے بہاتیہ ٹیم کو تین ایسے دھاکر کھلالیوں کو تلاز کر کے دیئے ہیں جو بہاتیہ ٹیم میں اپنے دھوا دھاکر دیلسن کے بلبوتے پر ٹیم انڈیا میں سامل ہونے والے اور ونڈے بھی اس کب جیتانے کے لیے پربل دعویدار مانے جا رہے ہیں اگلے میں نے جون میں افغانی استان کے ساتھ بہاتیہ ٹیم ونڈے میچوں کی سریز کلنے جا رہے ہیں سوسل میڈیا کے جریعے یا کبر نکل کر آ رہے ہیں کہ اس ونڈے سریز کے دوران بہاتیہ ٹیم کے کپتہ روئی سرما اور کنگ کولی کو آرام دیا جائے گا یادی ایسا ہوا تو ان تین دھاکر کھلاریوں کو ٹیم انڈیا میں موقع ملنے کا ہنڈے پسنٹ دیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ وہاں تین کھلاری جو اس آئی پیل سیزن میں بہترین پردیسن کر کے کرکے کرکیٹ کے بھگوان سچین تیندلکر اور امیز دھونی جیسے دگج کھلاریوں کا دل جیت لیا ہے اور بہاتیہ ٹیم میں سامل ہونے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں بہاتیہ ٹیم کا ورلڈ کپ میں جب بھی کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے تو بہاتیہ ٹیم کے اوپنر بلے باز دھوکہ دے جاتے ہیں اور اند میں بہاتیہ ٹیم کو نیراسہ ملتی ہے ٹیم انڈیا ورلڈ کپ سے پہلے اپننگ جوڑی کو خطرناک بنانے کے لیے افغنی استان کی خلاف ایک نئے اوپنر بلے باز کو اجماع سکتی ہے یہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں راجستان اور روائل کے اوپنر بلے باز ایس بی جیسوال کی یا دیروہی سرما پھگنی استان کی خلاف میچ نہیں کھیلتے ہیں تو ٹیم انڈیا ایس بی جیسوال کے ساتھ اوپنے کرنے کے لیے پوری تیاری میں ہے ایس بی جیسوال اس آئی پی ایل میں تابرتو بلے بازی کا پردرسن کر کے ٹیم انڈیا کا دروازہ کھٹا رہے ہیں جیسوال نے کہا کہ آر کے خلاف تیرہ گنوں میں پچاسا مار کر آئی پی ایل اتیاز کے سب سے تیج پیٹی کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اس سیجن انہوں نے چودہ میچوں میں ایک ستک سہید چھے سو پچیس رن بنائے جو کی ایک سیجن میں سب سے زیادہ رن بنانے والے انکیپڈ کھلاڑیوں کی لسٹ میں جیسوال سب سے نمبر ون پر آتے ہیں ان کے اس پردرسن سے کہا جا سکتا ہے کہ اس بھی جیسوال ٹیم انڈیا کے لئے بہت جلدی ڈیبو کر سکتے ہیں اب گنیستان کے کلاپ ون ڈے سریز میں ڈیبو کرنے والی دوسری کھلاڑی رنگو سنگھ ہو سکتے ہیں رنگو سنگھ ایک ایسا کھلاڑی ہیں جو پورے بھارت میں ہی نہیں بلکہ پورے بس میں اپنے تابرتو پردرسن سے سور مچا رہے ہیں رنگو سنگھ اس آئی پیل سیزن کی شروعات سے ہی ایسے خوفناک منظر دکھایا ہے کی جسے دیکھ کر پوری دنیا ان کی دیوانی ہو گئی ہے رنگو سنگھ آمدہ باد کے نارد مدی سٹیڈیم میں ڈیبینڈنگ چمپیہ گجراد کے کلاپ 100% ہاروے مقابلے کو جیت کر ہارتی پانڈیا کا گھمن توڑ دیا ان کی ٹیم کو آخری اوبر میں جیت کے لئے 6 گیندوں میں 28 رنگ چاہیے تھی سانسے روک دینے والے اس مقابلے میں رنگو سنگھ لگاتار پانچ چھکے مار کر گجراد کے جبرے سے جیت کو چھن لیا رنگو سنگھ میڈیل آرڈر میں بلے باجی کرتے ہوئے 14 پاریوں میں 149 کے سٹائک ریٹ سے 404 رنگ بنائے ہیں جو کی کیکے آر کے لئے کپتان نیتی سرانہ کے بعد سب سے زیادہ رنگ بنانے والے کلاڑی ہیں رنگو سنگھ کچھ ایسے ہی انداز میں ٹیم انڈیا کے لئے میچ پینس کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تیسرے کھلاری ہے پنجاب کنس کے بیکٹ کیپر بلے بات جیتے سرما ریسا پند کے چوٹل ہو جانے سے ٹیم انڈیا کے پاس عیسان کیسن بیکٹ کیپنگ کے لئے موجود ہیں سیلیکٹر سنجو سامسن کے ساتھ اس یوہ کھلاری کو ٹیم میں سامل کرنے کے لئے پورا دمکم لگائیں گے کیونکہ جیتے سرما کے پاس میچ پینس کرنے کا ہنر ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی جیتے سرما ٹیم انڈیا کا حصہ را چکے ہیں لیکن انہیں ڈیبو کرنے کا موقع نہیں ملا تھا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے جس بھی جیسوار رنگو سنگھ جیتے سرما ان تینوں کھلاریوں میں سے کسے بات یہ ٹیم میں سامل کیا جائے اپنی قیمتی رامے کمینڈ میں ضرور بتائیے ساتھی ویڈیو اچھا لگو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے گا